موسیقی یہ جتنے لوگ ہیں یہ صرف ہماری عدوی تاریخ کے لوگ نہیں ہیں اگر ڈاکٹر خارون صاحب کو میں ڈاکٹر کہتے چھوڑ دو اور آئی رحمان صاحب کو ایک دانشور کہکے اور ڈاکٹر مبارک لی کو صرف تاریخ دان کہنا کافی نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے نظریاتی شعوری سیاسی قیادت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک لی کو جس میں نے پڑھا میں ایک سٹوڈنٹ تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا ڈاکٹر مبارک کی کون ہیں بنجابی ہیں سندھی ہیں کراچی کا ہے لاہور کا ہے مجھے کوئی علم نہیں تھا مگر میں اس سے متاثر ہوتا گیا یاداشتی نہیں رہتی ہے کتنی کتابیں پڑی کتنے رہ گئے زہن میں کتنی اتم ہو گئے مگر دیکھیں اس قسم کی ہمارے جو رائٹرز ہیں ایک بہت کاملی ہے مکلہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ مضاہمتی شاعر ہے حبیب جالب مضاہمتی شاعر ہے فیض احمد فیض مضاہمتی شاعر ہے سر یہ ہمارے مضاہمتی دانشور ہیں آج آپ جس شعور کی بات کرتے ہیں کبس کب میں اپنی حد تک تو کہوں گا اگر آمیروں کے خلاف میرے پاس کوئی شعور آئی ہے تو وہ ان لوگوں کے درو آئی ہے اسی لئے میں ان کو مضاہمتی دانشور ہیں دیکھیں ڈاکٹ صاحب نے جو لکھا جو کیا ڈاکٹ صاحب اسے پر ایک کریٹس آتا ہے اور وہ کریٹس کا یہ ہے جو میری نظر میں جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ وہ پاکستان کے کسی انورسٹی میں لیکچر نہیں دے سکتے کیوں ڈاکٹ صاحب آپ کسی انورسٹی میں نہیں جا سکتے کسی انورسٹی میں پڑھا نہیں سکتے کسی انورسٹی میں لیکچر نہیں بھی دے سکتے کیونکہ وہ سچ بولتے اگر اس کا کوئی جرم ہے وہ سچ بولنا ہے آج کل ہندوستان میں جو گند چل رہا ہے مودی صاحب کسی انورسٹی میں پاکستان میں مجھے ایک دوسرے سے نفرت کر رہی ہے اس کا نظری پاکستان سے کیا تعلق ہے کہتا ہے مگر آج تک پاکستان کے کسی آپ اچھے پڑے لکے پڑے لکے سے مانا یونورسٹی پاس گریجویٹ ایم میں سے نظری پاکستان کا بات کریں وہ آپ کو گلے سے پکڑے گا آپ کو لڑے گا آپ کو تپڑ مارے گا مگر جب اس سے پوچھیں کہ ہائے کیا کہ تو بھی باتا نہیں دیکھیں ڈاک صاحب نے یہ جتنے لوگ ہیں مدھر لوگ ہم آج انکیس ٹھگر ہیں یہ آج سے بہن نہیں ہے یہ پہلے دن سے بہن ہے کیونکہ اس ملک میں پہلے دن سے سچ مولا بہن ہے لہذا یہ سب بہن ہیں ڈاکٹر ہارم صاحب ڈیموکریفیس ٹھو فرنشن ڈیس ٹھگر مگر ہم کسی کتنی طویل جدوجہ سے ایک سفر میں ہم لوگ چھالیس ساٹھ اسی نووے آج کی دیا آج بھی اس ملک میں دانشور صرف وہ ہے ان میں سے کوئی دانشور نہیں ہو سکتا اس وقت دانشور وہ ہے جو آئی ایس آئی میں فوج کہتی ہے وہ یہی لکھئے کہیں اب اندازہ لگائیں کہ ساٹھ سال کی اس جدوجہد کے بعد بھی ہمارے لئے دانشور وہی ہے جو آئی ایس آئی کا ایجنٹو جو شک مغلیہ زمانے میں بھی تا انگریزوں کے زمانے میں تابیت ہے میں مانتا ہوں ڈاک سا چیزیں بدلی ہیں ضرور بدلی ہیں مگر آیا دنیا میں اسی صرفتار میں چیزیں بڑی ہیں جو ہمارے ہیں بڑی ہیں کہ آج بھی ڈاکٹر مبارک اور آئی اے رحمان کسی انڈسٹویٹ میں نہیں چاہتے ہیں کیوں سچ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ جو خیالات ہیں ان کو اب نوجوانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے یہ خوبکہ ہے اور سب ڈالیاں دے رہے ہیں ڈالیاں کس کو پڑھ رہی ہیں پاکستان کے آئین کو جس کو پڑھ رہی ہیں آرٹیکل سکس میں آپ کے کانسٹویشن میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ کام کیے تو سمت تمہارا سزا سزائے موت ہے اب آپ نے کہا جیسا آپ یہ کیوں لکھا ہے سزائے موت میں میں نے ججنے کہاں لکھا ہے وہ تو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے پاکستان کے کالچوشن میں لکھا ہوا ہے مگر ہم سمجھتے ہیں خاص کر اس ریجن میں جسے ہم ہندوز افغانستان اور پاکستان کہتے ہیں ہمیں طویل تاریخی سے ایک طویل جنگ سے ایک طویل مذہبی منافرت سے اب نکلنے کی طرف آئیں اور مجھے پھلکل امید ہے اور یقین ہے کہ آہستہ آہست میں ہم نکل جاتے ہیں جب پاکستان کے عدارت میں جردن کو سزائے موت ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس سمجھ میں پاکستان میں پہلی دفعہ عام انسانوں کو عام گھر والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ فوج سے بھی طاقتور کوئی چیز ہوتی ہے ساکھ ساکھ میں ساٹھ سال میں پاکستان میں ہر آدمی کو ہر انسان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ ادھر کوئی چیز طاقتور ہے وہ صرف اور صرف پاکستان فوج ہے پہلی دفعہ عام آدمی کی آنگ کھلے گئے پاکستان فوج سے بھی بڑا طاقت ہے میں سمجھتا ہوں اگر سیاسی جماعتیں اور عدلیہ خوش کے ناخل لے تو منزل دور نہیں مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ سیاسی یہ بات محضرت طور پر کہوں گا اب جو ذمہ داری بنتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بنتی ہے اور سیاسی جماعتیں جو اپنے بلگذار کرنا ہوگا اور میں دانشوالوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کے لکھنے کا وقت اب آگیا ہے جتنی سختی سے آپ لکھیں گے اتنا آپ اپریشیٹ ہوں گے خوش